میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کو اس ٹیم انڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے انڈیا کے مطلب نغمے لگانے چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ شاید ان ہمارے حکمرانوں کو شرم آ جائے ہم اپنے سالے لیڈرز کو ایک اکیلے لڑی نرمودی کے ساتھ کمپیرزن کر سکتے ہیں پھل وقت نہیں کر سکتے وہ اس لیے کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہا ہے جو بھی کر رہے ہیں مگر ملک کے بارے میں سوچ رہا ہے پاکستانی جرنلیس ہندوستان جاتا اور بڑی تاریفیں کرتا ہے کہ ہم ہندوستان سے تقریباً پچاس سال پیچھے ہیں ڈیویلیمنٹ کے لیہات سے دکاندار کو جب دل دینے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں آر کورٹ جو ہے سکین کر کے پیمنٹ کر سکتے ہیں تو جرمن کے منسٹر بڑا حیران ہوگے کہ جو فسیلٹیز جو سسٹم ہمارے ملک میں نہیں ہے وہ انڈیا میں کیسے آگے انہوں نے انس چیز پر انڈیا کو کافی سراہا ہے پاکستانی جرنلیسٹ ہے جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جنہوں نے بھارت کی ترقی کو دکھایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت بھارت کے اگر بات کرے تو کتنا دیجٹل ہے بھارت یہ بڑی زبردست چیز ہے جی آن لائن پیمنٹ ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایڈوانس سسٹم ہے پاکستان کی اپنی کرنسی کی کوئی ویلی ہے ڈیجیٹل کی تو زور کی بات ہے ڈیجیٹل کا تو معاملہ ہی خراب ہے نا تو اب پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ بھی افغانستان سے بھی نیچے ہے بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے بڑا نورمل سا ہے یہاں پہ ہر بندہ فون کے ذریعے ہی رائٹ بک کرتا ہے جائہن دوستو دوستو پاکستانی لوگ بھی بھارتی ٹیکنالوجی کے فین بن چکے ہیں اور اب انہوں نے خود یہ سوئیکار کر لیا ہے کہ ہم بھارت سے ایک دو سال پیچھے نہیں بلکہ صدیوں پیچھے ہیں اور ان کا خود کا یہاں پر کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں بنتا وہ اپنی کوئی بھی پیمنٹ فور ایک جامپل لے آپ نے مجھ سے موبائل لیا تو آپ نے پیسے کیش نہیں دینا آپ نے مجھے موبائل پر سکین کر کے آپ کے اکاؤنٹ سے مجھے ٹرانسفر کرنے ہیں ڈیجیٹالائز اتنا ہو گیا کہنے کا مطلب یہ کہ پاکستانی جرنیلس ہندوستان جاتا اور بڑی تریفے کرتا ہے کہتا کہ بھائی ہم ہندوستان سے تقریباً پچاس سال پیچھے ہیں ڈیویلیمنٹ کے لیاتے ہیں اور انکل کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان سے آگے ہیں ڈیویلیمنٹ کے لیاتے ہیں کیا مانتے ہیں ہم سے آگے جانا ہے جی جی میں ہم جتنے بھی انسان مسلمان ہیں وہ سب سے اوپر قوم ہیں جس کو کبھی فقیر نہیں کہنا چاہیے بلکہ اگر ڈیویلیمنٹ ہم زیادہ ہیں موجودہ ٹائم کے اندر کیا ہے پھر ہمارا پڑوسی میں لوگ ہندوستان نہیں وہ تو ہے سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم کم ہے یہ نہیں ماننا کم ہونے کے باوجود بھی کم نہیں ماننا کہ ہم ان سے کم ہی نہیں انسہاں مسلمان ان سے کم نہیں ہے ہم ان سے کم نہیں ہم ان سے اوپر ہی ہے انشاءاللہ آنکل آپ مجھے ایک بات بتائیں کچھ چیز میں ہم ان سے اوپر اب دراصل بلڈ کپ دو ہجار تیس کے اس میگا ایوینٹ میں کچھ پاکستانی جرنلسٹ بھارت آئے ہیں اور انہی میں سے ایک جرنلسٹ بھارت کی کچھ جگہوں کا برہمن کر رہا تھا اور برہمن کرتے کرتے وہ چائناستہ کی ایک چھوٹی سی دکان پر پہنچا اور اس دکان پر جو پاکستانی جرنلسٹ نے دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر پوری طرح سے صدمے میں آ گیا پاکستانی جرنلسٹ نے یہاں پر دیکھا کہ چائناستے کی چھوٹی سی دکان پر بھی ڈیجیٹل پیمنٹ کرنے کی صوبیتہ اپلپد ہے اور یہ چیز بتاتی ہے کہ باستہ میں بھارت کتنا زیادہ بکست ہو چکا ہے اس پاکستانی جرنلسٹ نے پاکستان کی جنتہ کو یہ ساری چیزیں دیکھانے کے لیے ایک بیڈیو بھی بنائی تھی اور یہ بیڈیو پاکستان اور بھارت میں بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اس بیڈیو کے مادیم سے انہوں نے پاکستان کی جنتہ کو یہ دکھایا تھا کہ بھارت کی ایک چھوٹی سی دکان پر بھی یو پی آئی جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے پیمنٹ کرنے کی صوبیتہ اپلپد ہے جبکہ وہ یہاں پر یہ سوچتے تھے کہ جو ڈیجیٹل پیمنٹ کا بھارت میں اتنا زیادہ بول بالا ہے تو یہ ڈیجیٹل پیمنٹ کے بل بڑی بڑی مولی یا پھر جو بڑی بڑی دکان ہیں یا پھر جو ہوتل بغیرہ ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بھارت باستو میں اتنا زیادہ بکست ہو چکا ہے کہ جو بھارت کی چھوٹی چھوٹی سی چائناستے کی دکان ہیں یا پھر سبجی کی دکان ہیں وہ بھی ڈیجیٹل مادیم سے پیمنٹ ایکسپٹ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ باستو میں ایک بہت زیادہ اچامبت کر دینے والی بات ہے کہ ہمارے دیش میں لوگ ڈیجیٹل پیمنٹ کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں اور یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی دکانوں پر لوگ سبجی بیچ رہے ہیں وہ بھی ڈیجیٹل مادیم سے پیمنٹ لیتے ہیں اور اسی لئے ان کا یہاں پر کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے اور ہم بھارتی ٹیکنولوجی سے کیبل ایک دو سال پیچھے نہیں بلکہ صدیوں پیچھے ہیں اور انہوں نے جو یہاں پر کہا ہے وہ بلکل صحیح ہے بھارت اور پاکستان کا باستو میں کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے اور پردان منطری موڈی نے جیسی یو پی آئی کا اتنا زیادہ پرچار بھارت میں کروایا ہے وہ باستو میں بھارت کے بیکاس میں بہت زیادہ سفل ثابت ہوئی ہے یو پی آئی بھارت میں ایک ڈیجیٹل کرانتی لے کر آئی تھی اور اب اسے ڈیجیٹل کرانتی کی بجے سے بھارت میں بہت ہی تیجی سے بیکاس ہو رہا ہے ہم نے ہم نے کار سے بھی کرنا تھا اور ان کے پاس اسے کوئی سسٹم نہیں تھا اور یہ نہیں کہ چھوٹا ہے وہ اچھا تھا اس کے ایک نام اس کے پائپ ہے اور ان کے پاس کارٹ کے لئے کچھ نہیں تھا اور اگر آپ یہی چیز سکھیں میں کالے رات کو ہی دیکھ رہی دیں کہ چھوٹے موٹے ہی سٹالز دیکھ رہے دیکھ رہے دیکھ رہے دیکھ رہے ہیں جو انڈیا میں ہیں اگر آپ نے کچھ پیش بھی بارے کرنا اگر آپ کے پاس چھوٹے رہے کے لئے کیا ہے پی ٹی ایم کر لیں تو میں بہت ہی اچھی ہے اچھی ہے تکنولوجی کی بات ہے سکسس کی بات ہے کیونکہ اگر آپ چھوٹی رہے کے لیے بات کر رہے ہیں وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس ہر چیز کیلی ایک آسانی ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے یہ وہ جہاد ہے ایک ٹائم پیئر ہے برموم کنٹری سٹال لیکن اس ٹائم پیئر پہ انڈیا نے اپنے آپ کو اتنا ڈیوالپ کیا کہ پوری دنیا جنہیں سر آرہی ہے لیکن ہمیں آج بکھاری کہا جا رہا ہے یہ ہمارے میں نا مجھ سے لگتا ہے کہ یہ ساری نا الیٹریسی کی باتیں ہیں لوگوں میں ناولوج کی بہت کمی ہیں کیونکہ ہمارے ترقی میں بہیاد رکھی پھر پاکستان ترقی کر لے گا خانے نہیں ہے لنگر خانے کو اس طرح بہت کچھ چیز ترقی پہ بات کریں ایڈوکیشن پہ بات کریں ایڈوکیشن پہ بات کریں کیا ترقی ہے پاکستان کا ترقی ہے بھی نہیں کون کرے وہ مارے سامنے لے کیا ہوں میں ان کو بتائے گا جاؤ دوسرے ملک پہ جاؤ کتنا ترقی کیا تا لوگوں نے اتنا غوبل کسی کدر بھی نہیں بنے جدر اس در بنے ہوا جس ملک میں جا کے ترقی دیکھے بتاؤ تم جا کے چینہ میں پتہ کر لے جا کے انڈیا میں پتہ کر لے جا کے ترکیہ میں پتہ کر لے لوگ کتنا سکون سے رہتے ہیں اتنا شور شرابیں کسی ملک میں نے جتنا پاکستان میں ہے آپ نے تو بھارت کا نام لیا ہے ہم تو کہتے ہیں وہاں پر بڑی غربت ہے غربت ہے بھی نہیں کون کے رسکے آبادی زیادہ ہے اس لئے غربت ہے بڑی کام ہو گئی ہے آن نہیں اس کا آبادی بہت زیادہ ہے غربت کی بات غربت اس لئے بھی زیادہ ہوتے جب کسی انسان کو سکون نہیں ملتے ہیں پاکستان میں کوئی ترقی نہیں ہے پاکستان اڑ گیا پاکستان اڑ گیا ہے آہو کیوں بس سارے وزیراعظم آتے چھوڑ ہے بس ادھر پیسے ادھر سے پیسے اٹھے آتے ہو بس بار ملک میں لگی جاتے ہیں پون ہے آہو پون میں پیسے ٹرانسپر کرنے کی ایپ ہے نہیں پینک اکاؤنٹ ہے نہیں ہے کچھ نہیں ہے کبھی بنایا ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے نہیں بنایا کدھر بنائے گا بنانے تو کس طرح بنائے گا بنانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے نہیں ہے ارادہ نہیں اپنے کانے کے لئے کچھ پائدہ کرے گا تو پھر خیر اب آپ مجھے یہاں پر بتاؤ کہ پاکستانی جنرلسٹ نے جو بھی بھارت میں دیکھا اور بھارت کے بارے میں جو بھی بولا اس سب پر آپ کی کیا پرتکریا ہے وہ مجھے نیچے کومنٹ میں جرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیں